اسلام علیکم جو میرے ویویرز ہمارے ویویرز ہمارے ویویرز ہمارے ویویرز یہ جو ویڈیو ہے یہ مالٹا میں جابس رلیٹڈ ہے لیکن اسپیسیفکلی جو ہے میں سیکیورٹی کے بات کروں گا اور سیکیورٹی میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات جتنے بھی لوگ ہیں گلف کنٹری سے ٹرائے کر رہے ہیں ادھر مالٹا میں آنے کے لیے ان کو یہ ایڈوائز ہے آپ جس بھی پروفیشن میں کام کر رہے ہو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے سیم پروفیشن میں ٹرائے کرو کیونکہ اس پروفیشن میں آپ کا ایکسپیرینس ہے وقت پرمٹ بھی آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا کیونکہ چھ مینے پہلے میں خود آیا تھا یہاں پہ سیکیورٹی میں اس وقت جو تھا اتنا زیادہ جو سٹرک نہیں تھے وہ لوگ ایون آپ کا ڈیفرنٹ پروفیشن بھی ہو تب بھی آپ کا ویزا ایزیلی سٹیمپ ہو جاتا تھا یہ نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لوگ جو ہے امبیسی میں ویزا جو ہے کافی زیادہ ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ اور اگر آپ کا سیم پروفیشن نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں بس انٹرویو کے لیے بلا کے کچھ نہ کچھ اس میں آپ لوگوں کو ریزن دے دیتے ہیں دوسرا کیس ہے کہ آپ کے پاس اراؤنڈ 15 ڈیز ہوتے ہیں دوبارہ اپیل کرنے کے لیے ٹرائی کرو سیم پروفیشن میں تو باقی کچھ میرے دوست ابھی بھی ہیں جو دوبیج میں ہیں وہاں سے ٹرائی کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے اور وہ بھو رہے ہیں کہ ہم لوگ ایجنٹوں کے پاس گئے ہیں ایجنٹ بھو رہے ہیں جی ہم 20 ازادہ رم لیں گے 25 ازادہ رم لیں گے 30 ازادہ رم لیں گے سیکیورٹی میں بھیجنے کے لیے یا کسی بھی اور پروفیشن میں بھیجنے کے لیے تو جتنی بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو سیکیورٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہی ایڈوائز ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ پوری دیکھو کافی انفرمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے لنک میں میں آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں ان کا نام بھی دے دوں گا اور میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سی سائٹس ایسی ہیں جن پہ جو سیکیورٹی کی ان کی جو ویکنسی ہیں ریگولرلی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ جو ہیں سائٹس ہیں ان میں سپیسیفکلی وہاں پہ منشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مالٹا کا سیکیورٹی لائسنس ہونا چاہیے لیکن کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں یہاں پہ جن کو ریکوائیڈ نہیں ہوتا جو کہ فارنر جو ہیں دوسری کنٹریز ہیں وہاں سے وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے لائسنس نہیں چاہیے لائسنس دلوا دیتے ہیں اچھا تو اگر میں بات کروں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے کسی بھی کمپنی میں یا سیکیورٹی کی کوئی کمپنی اٹھا لو کیونکہ اس کیورٹی کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ ایک جی فوریس کر کے کمپنی ہے گروپ فورس کیورٹی جس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ جو لوگ گلف میں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پہ بھی بہت بڑا گروپ انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ یہاں پہ بھی ہے تو اگر آپ اس کے انہوں نے ایک ویکنسی جو ہے اپنی سائیڈ میں اننونس کی ہوئی ہے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے تو آپ اس ویکنسی جو ہے ان کی جو سائیڈ ہے جی فوریس کی وہ جا کے آپ گوگل میں سرچ کرو جب ان کا افیشل پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے تو اس میں ایک اپشن ہوتا ہے ان کا رہتا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ان کا فارمیٹ ہوتا ہے آپ اس کے طرح بھی اپلائی کر دیو لیکن جو ان کا پانٹیکٹ اس کا پیج ہوتا ہے جس میں وہ کسٹمر کے لئے موصلی ای میل منشن کی ہوتی ہیں انہوں نے آپ وہ والی ای میل اٹھو اور اس کی اوپر اپنی ریزیومیں سینڈ کرو کیونکہ وہ ریزیومیں جو ہے ڈیریکٹلی ایچ آر والے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی ریپریزنٹیٹیو آپ کا سی وی دیکھ لے گا تو آپ کے لئے بھی بہت ایزی ہوتا ہے آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کی ریزیومیں جو ہے کافی اچھی ڈیٹیل میں بنی ہوئی ہے تو وہ لوگ آپ کو چانس دے سکتے ہیں پوسی بھلے اور دوسری باز یہ ہے کہ آپ کا جو ریزیومیں ہیں یہ آپ کا جو ہے یوروپین سٹائل میں ہی ہونا چاہیے وہ بھی اس کا لنک بھی میں آپ کو اس میں دے دوں گا آپ نیچے لنک میں دیکھ سکتے ہو وہاں سے آپ جو ریزیومیں ہیں وہ اس کے اوپر جا کے لنک اوپن کر کے آپ اپنا اسی فارمیٹ میں آپ اپنی جو سی وی ہے وہ بنا سکتے ہو اور جب آپ سی وی اپنی سینڈ کرو تو ایک اچھا سا ڈریف لیٹر تیار کرو ڈریف لیٹر میں آپ سپیسیفکلی مینشن کرو ایوریتنگ کہ آپ کے پاس کتنے سال کے ایکسپیرینس ہیں آپ نے ابھی جو آپ کی کرنٹ کمپنی ہے اس میں کہاں کیا کام کر رہے ہو آپ کے پاس سلٹیفکیشن کون کون سی ہے تو اپنا جو مطلب جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی جو ہول سمری ہے وہ ایک اچھا سا ڈریف لیٹر بناو اور اپنا جو سی وی ہے اس کے ساتھ وہ اٹیج کرو کچھ اپنے ریفرنس لیٹر یا جن کو ایکسپیرینس لیٹر بھی بہتنا ہے وہ بھی اٹیج کرو جب وہ لوگ دیکھیں گے تو پوسیبل ہے چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ وہ لوگ یا تو اگر ان کے پاس اسی وقت ایکسپیرینسی ہے تو وہ آپ کو ریپلائی دے دیں گے نہیں تو ان کے جو ٹیلنٹ پول ہے یا ہنٹ پول ہوتا ہے اس میں وہ لوگ اپنی سی وی آپ کی جو ریزیمیاں ڈال دیتے ہیں فرد فیوچر ریفرنس اچھا یہ ویڈیو آر ایڈی سکیورٹی ریلیٹر ہے تو اس میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سکیورٹی کی یہاں پر ڈیوٹیز جو ہیں وہ کیسی ہیں یا سکیورٹی کی جاب یہاں پر کیسی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمپریٹیملی غلف کنٹری سے تو بہت زیدہ آزی ہے وہاں پر بھی سیو محلیں ہے جو ہافی بہت زیادہ performs ہے تو سیکیورٹی وہاں پر ہو جو ہے اسے سیکیورٹی جسے زیادہ کیشین بھی ہیں ریٹیس سیکیورٹی بھی ہیں فی Pearlz ویاس آورا دوسلا بھی ظل�이 مالز زیادہ اور انگلوں سے نہیں رائے ہو بھی صرف بی validity ہے وہاں ایکسیس کے اون聖 او long Jason Donald Goog somebody م Powder 동안 proprietor Jen something. جب اللہ father nothing can мол ہے اور میں ایکسیس مسجم ت Ros emfan a 집에 بھی مسجد کی اور ابسک 향 duven بھیئے آپ تو اپنا آئی گیمنگ ill ô covenant کا ہر اس اپشن پہ ہے آپ کی جیوٹی تو وہی ایکسس کنٹرول جو ہے جو جنرلی ہوتا ہے سکیورٹی کا آہ تو اس کے علاوہ آہ سکیورٹی کے تھوڑی سی یہ ایک لمبا ٹھاپک ہے کہ پے کتنی ہے آہ ٹوٹل کتنی ہم لوگ سیلری لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپن میں پھر کسی دن ایک دوسری ویڈیو بنا دوں گا ٹوٹل جو سپیسیفکلی سیلری ریلیٹڈ لیکن جنرلس آئی ڈیا آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے سب سے کم جو ریٹ اسکیورٹی کا وہ ساڑے ساڑے چار یورو سے سٹارٹ ہوتا ہے پر آور تو جو منیم ریٹ ہے موسی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو باہر سے یہ تھرڈ نیشنل ہائر کر رہے ہوتے ہیں دوسری کنٹری سے یہ جو لوگ ہائر کرتے ہیں ان کو بہت کم ریٹ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو کیونکہ جب یہ لوگ باہر سے ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ لوگ ریٹ جو ہے کم دیتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کو جو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ایک تو ایک تو ان کو ایکسپیئنس والے بندے میر رہے ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ ریٹ بھی ہے کافی کم دیتے ہیں یہ لوگ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اوہرحال مطلبہ اگر آپ اسی ریٹ کو بھی لے کے چلو تو پھر بھی جو ایک نارمن سیکیورٹی گار دبائی میں کمارا ہے اس سے زیادہ آپ لوگ پیسہ یہاں پہ کما سکتے ہو تو پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ دن میں جو سوری منتھ میں کتنا کام کر رہے ہو آپ لوگ اس کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو اگر تو آپ کو ریٹ اچھا مل جاتا ہے پھر تو کافی اچھے خاص ہیں یہاں پہ پیسے بن جاتے ہیں آپ کے اور اوپر سے تھوڑی جو آپ کی لائف ہے وہ بھی تھوڑا ایزی ہے لیکن یہاں پہ جو موسلی ہے ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے نہیں پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ٹرانسپورٹ اور اکموڈیشن یہ دونوں آپ لوگوں کی اپنی ہوتی ہے مطلب ہم لوگوں کی اپنی ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ بھی آپ لوگوں کی اپنی ہے اور جو ہے اکموڈیشن وہ بھی آپ کی اپنی ہے تو تھوڑی لائف جو ہے آپ کی پرائیویٹ ہوتی ہے یہاں پہ گلف کی نسبت اور ڈیوٹی جو ہے یہاں پہ بارہ گھنٹے ہیں لیکن کچھ جو ہے کمپنیز ہیں جو ریٹ اچھا دیتی ہیں ان کی آٹھ نو گھنٹی ڈیوٹی ہے تو جو ہوتلز ہیں یہاں پہ ان کی جو بھی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آٹھ نو گھنٹے ہیں وہ ریٹ بھی اچھا دیتے ہیں تو ہوتلز ہوتل میں جاب بہت ایزی ہے یہاں پہ کیونکہ ان کی پرسنل سکیورٹی ہے وہ وہاں پہ جاب بہت ہی ایزی ہے مطلب وہ دبائی کی طرح اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا ہوتلز میں جیسے وہاں پہ ہوتا ہے کہ چیف سکیورٹی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ام آ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں گیسٹ کی کمپلینٹ یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے آپے بہت ہی ایزی ہے تو اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ آپ ایکسٹر کچھ پار ٹائم کام بھی کر سکتے ہو تو بس یہ کہ آپ میرے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنو آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ گائے بگائے آپ بندہ اینا چیز کو دیکھتے رہیں گے اچھا تو اگر میں یہاں پہ بات کروں مالٹا میں سکیورٹی لیسنس کی تو جو کمیشنرہ پولیس ہے یہاں کی وہ ایشو کرتے ہیں اس کے لئے جو بھی ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے لئے میں ایک علاوہ تفصیلین ویڈیو بنا دوں گا اور اس میں کون کون سی کمپنی گورنمنٹ سے یا یہاں کی سٹیٹ سے ریجسٹرڈ ہیں اس میں وہ بھی میں ڈال دوں گا ان کا لنک وغیرہ بھی ڈال دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہو یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مالٹا میں ہیں بھی دوسرے پروفیشن میں کام کر رہے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں لیکن ابھی رفز ہمیں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں یہ جو مالٹا کا سیکیورٹی لائسنس ہے یہ پانچ سال کے لئے ایشو ہوتا ہے اور یہ تقریباً اس کو چھے سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں اس کو آنے میں اور یہ جی مالٹا کا سیکیورٹی لائسنس جب بھی کمپنی تھرڈ نیشنل کو ہائر کرتی ہے کسی دوسری کنٹری سے تو جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہو تو وہ اگر آپ ہم سے ریکویسٹ کرو کہ وہ آپ لوگوں کو نائٹ شیفٹ دے دیں گے کون مالٹا بہت زیادہ سیو ہے تو وہ جب تک آپ کا لائسنس نہیں آتا تو وہ لوگ آپ کو نائٹ شیفٹ دے دیتے ہیں کام اگرہ کرنے کے لئے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس کے لئے جو ہے کل ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اور اس کی میں ایک ہی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا